اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال موصل ہوا کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کا لغت میں معنی آتا ہے تصدیق کرنا سچا معنی اور شریعت کے اندر ایمان کا معنی یہ ہے کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہے ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی باتیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو اور اس کا دینی بات ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو خاص سے مراد علماء اکرام اور عام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم تو نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہیں تو اس طرح کی دینی باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے جیسے مثال کے طور پر ضروریات دین میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اس بات کو مانے نماز، روزہ، حج، جنت، دوزت قیامت میں اٹھایا جانا حساب و کتاب ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں تو جو ان سب باتوں کی تصدیق کریں وہ مومن ہے ہاں اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہابیہ وغیرہ بھی تو ان سب باتوں کو مانتے ہیں بہت سارے گمرا فرقے ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ان کو پھر مومن کیوں نہیں کہتے تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقانیت کو صدق دن سے ماننا یہ ایمان ہے جو اس کا اقرار کرنے والا اسے مسلمان جانیں گے جبکہ اس کی کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار یا تقزیب یا توہین نہ پائی جائے تو بہت ساری گمرا فرقے یا کفار وغیرہ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی بات کو مانے لیکن ان سے اگر انکار یا تقزیب یا توہین پائی جائے گی تو انہیں مومن نہیں کہا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی ضروریات دین کو مان رہا ہے لیکن اس کا قول یا فعل یا حال ایسا ہے جس سے اللہ اس کے رسول کا انکار ہو رہا ہے یا توہین ہو رہی ہے تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا جیسے دیبندیوں نے بہت سے ضروریات دین کو مانا لیکن قاسم نانوتوی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا نیا مانا گھڑ لیا تو یہ ضروریات دین کا انکار ہوا لہذا ضروریات دین بہت سارے اس نے مانے اس کے باوجود بھی اسے مومن نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کے قول سے کلام ارائی کی تقزیب اور انکار جو ہے وہ پایا گیا تو لہذا مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ضروریات دین کو مانے بھی اور ساتھی ساتھ اس کے کسی قول و فعل یا حال سے اللہ اس کے رسول کا انکار یا تقزیب یا توہین نہ پائی جائے یہی مانکہ آسان سامان